الڈی اے ریکارڈ کی سفٹنگ کا یہ معاملہ ہے ہاؤزنگ ڈائریکٹوریٹس کو ریکارڈ کمپیوٹرائز کی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے الڈی اے سکیمو کے ریکارڈ کی سفٹنگ آئی ٹی اور سفٹنگ ڈائریکٹوریٹ کو تفویز کر دی گئی ہے ڈی جی الڈی اے نے ہاؤزنگ ڈائریکٹوریٹس کو ٹیمیں فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں زین العابدین مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں یہ الڈی اے کے زیر انتظام جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں ان میں فراڈ کو ختم کرنے کے لیے اور الڈی اے کو مصول ہونے والی درخواستوں کی جلد جلد انجام دہی کے لیے الڈی اے کے تمام ریکارڈ کی سفٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی تناظر میں الڈی اے میں ہاؤزنگ 11 کے نام سے ایک سفٹنگ ڈائریکٹوریٹ بھی تشکیل دے دیا گیا لیکن اب یہ ریکارڈ کی انٹریوں جلدی کرنے کے لیے اور ریکارڈ کو کمپیٹرائز کرنے کے لیے الڈی اے سامیے کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریکارڈ سفٹنگ کی جو ذمہ داری ہے وہ متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کو ہی تفویز کر دی جائے اسی تناظر میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر دو ہاؤزنگ ڈائریکٹوریٹ ہیں ہاؤزنگ ڈائریکٹوریٹ 2 اور ہاؤزنگ ڈائریکٹوریٹ 6 ان دونوں کے زیر انتظام آنے والی جو سکیمیں ہیں ان کی سفٹنگ کی ذمہ داری متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کو ہی تفویز کی گئی ہے دی جی الڈی اے نے سفٹنگ کی ٹیمیں متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کو فراہم کرنے کے احکامات جاری کر دی ہیں یہ سفٹنگ کی ٹیمیں متعلقہ ڈائریکٹوریٹ میں بیٹھ کر ہی جو پلوٹوں کی انٹریوں ہیں وہ کریں گی اور اس کے بعد تمام تا ریکارڈ ہے وہ سفٹنگ ڈائریکٹوریٹ کو بھیج کیا جائے گا اس سلسلے میں مورل ٹاؤن ایکسٹینشن گلچن راوی فیصل ٹاؤن اور ٹاؤنشپ کا ریکارڈ یہ ان کے ڈائریکٹوریٹ میں ہی سفٹ کیا جائے گا پائلٹ پروجیک کی کامیابی کے بعد تمام ہاؤزنگ ڈائریکٹوریٹ ہیں ان میں جو سفٹنگ ٹیمیں ہیں وہ تائند کی جائیں گی ٹھیک ہے زین بہت شکریہ